پنجاب میں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں سے پیپلز پارٹی کے رابطے اہم رہنمہ آج رات آٹھ بچے شمولیت کا اعلان کریں گے آصف زرداری لاہور پہنچ گئے چودری شجاعت اور شہباز شریف سے آج ملقات شیڈیول مفاہمت کے بادشاہ تین دن لاہور میں قیام کریں گے شہباز شریف کی نواز شریف سے مشابرت پی ٹی آئی کے رابطہ کرنے والے ارکان کو شامل کرنے کا گرین سگنل ہو گیا جہانگیر تنین کے نئی سیاسی جماعت پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی بڑی تعداد شمولیت کے لیے تیار مرکزی قائدین سمیت سندھ سے بھی دو اہم رہنمہ آن کے معاملات تیپا کے نئی پاچک اعلان ہفتوں کا نہیں دنوں کا معاملہ رہ گیا خبر پستنخواہ پنجاب سے بھی اہم شخصیات کے رابطے پنجاب کے لیے دو نام شارٹ لسٹ مشابرت کے بعد ہی نئی جماعت کا باقاعدہ اعلان کیا جوائے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی نئی کنگز پارٹی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو لوگ پی ٹی آئی سے نکلے ہیں انہیں اس کنگز پارٹی میں ڈال دیں گے عمران خان کا آن لائن پتاب کہا نون لیگ اس سارے ظلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیا اس طرح کی کولیشن پارٹی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے کیا مذاکرہ کا دروازہ بند ہے جی اس وقت تک بند ہے جب تک یہ اپنی اس کی ہوئی گلتی کے اوپر جو ہے وہ ان خاندانوں سے کم از کم شہدہ کی فیملی سے جو ہے وہ براہ راس مافی نہ مانگے اور وہ اسے ماف نہ کرے ورنہ ان کے غصے ان کے جذبات کے سامنے ان کو ہم فیش نہیں کر سکتی عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں ہی چلے گا وزیر دافتہ رانہ سناؤلا کی بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں بات چیت کہا نو مئی کے واقعات بقاعدہ منصوبہ بندی سے کیے گئے ہیں عمران خان سمجھتے ہیں غلطی کر بیٹھا ہوں شہدہ سے معافی مانگیں پھر مذاکرات ہوں گے آوڈیو لیگز چیڈیشل کمیشن پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس عمرہ تبندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا حکومت کا چیف جسٹس سمیت تین جوجس پر اعتراض نیا بینچ تشکیل دینے کی درخواست وفاقی حکومت نے جسٹس مولیب اختر اور جسٹس اجازو لیسن کے ناموں پر بھی اعتراض اٹھایا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تانٹ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر سانی بل سب لوگوں کے لیے ہے نواز شریف کو بھی اپیل کا حق حاصل ہے گزشتہ روز میرا بیان سیاکو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا انتشار پھیلانے والوں سے مذاکرات نہیں کریں گے وزیر اعظم نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں ایسے لوگ جو خود کو نامنے ہاتھ سیاستدان کہلواتے ہیں مذاکرات کے اہل نہیں عسکریت پسندانہ اختامات کا احتساب ہونا چاہیے دنیا کی ترقی آفتہ ممالک میں بھی ایسے افراد کا محاسبہ کیا جاتا ہے جلاو گھیراو کیس امران خان اے ٹی سی لاہور میں پیش تین مقدمات میں زمانتی میں چل کے منصور زلی شاہ قتل کیس میں لاہور ہائی کوٹ میں پیشی زمانتی میں چل کے جمع کران دیا گیا چرمن پی ٹی آئی سکس سیکیورٹی حصار میں ادانتوں میں پیش ہوئے امران خان پنجاب حکومت کی جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے لیگل ٹی نے زمان پاک سے بیان لینے کی درخواست کی جو کہ منصور نہ ہوئے امران خان کے خلاف سیاسی کیسز کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا مطالبہ کہا کسی جماعت کو ختم کرنے کے حق میں نہیں شاہد خاکان نے نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ دہر آیا مزید بولے جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی وہاں الیکشن چھوڑی ہوں گے 20 سال بعد دو بہنوں کی ملاقات ڈاکٹر فوزیہ امریکی جیل میں ڈاکٹر آفیا صدیقی سے نہ گلے مل سکیں نہ ہاتھ ملا سکیں شیچے کے پیچھے سے دونوں نے دل کا حال سنایا آفیا کے بچوں کی تصویر دکھانے کی بھی فوزیہ صدیقی کو اجازت نہیں ملی امی اور بچے ہر بک پیاد آتے ہیں ڈاکٹر آفیا دھائی گھنٹے کی ملاقات میں ایک گھنٹے اپنے اوپر بیتے نے والے مظالم سناتی رہی سامنے کے سارے دانت بھی ٹوٹ چکے ہیں سینیٹر مشتاق دردناک ملاقات کی منظر کشی کرتے رہے پویچ میں کہا کہ جیل میں تشدد کی وجہ سے آفیا صدیقی کو سننے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں نے سینچری کروس کر لی خیبہ پختونخواہ سے سابق ایم پی محمد دیدار خان اور عبدالخفار شاہ نے راہیں جدا کر لی خانے وال سے سابق ایم پی ای راجعہ سے ہماریوں نے سیاست کو خیر بات گئے شہر یارہ افیدی رہائی کے بعد پھر گرفتار تھری ایم پیو کے تحت حراست میں لیا گیا مزید پندہ روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا پی جائی رہنما کو پنڈے پولیس نے گرفتار کیا علی محمد خان کو جانہ جیل کے باہر سے تیسری بار حراست میں لے لیا گیا کے پی پولیس علی محمد خان کو لے کر روانہ ہو گئی سابق صوبائی وزیر میاں اسلم کے بڑے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا پولیس پر اعتماد کیا جائے آئی جی پنجاب کی عوام سے افیل کہتے ہیں جو بھی گرفتاری کرتے ہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں قواتین کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا پرانی تصویر اور ویڈیوز اپلوڈ کی گئی غیر قانونی چامپین اور گرفتاری آلاہور ہائی کورٹ نے پولیس اور انتظامیہ کو سخت وارننگ دے دی ہے جسٹس انوار الحق نے ریمارکس دیئے اگر صبر نہ آزمائے چاہے جن کے گھروں پر غیر قانونی دعویٰ بولا گیا انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے پاک فوج کے حق میں شہر شہر ریلیاں صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا جنہ ہاؤس کا دورہ نو مئی کے واقعے کی شدید نظامت پشاور میں اسادزہ اور طلبار ریڈیو پاکستان پہنچے پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات کے نارے لگائے تنصیبات پر حملوں میں ملوث اپرات کو اکیفری کردار تک پہنچانے کا مطابق آئی ایم ایف پروگرام بحالی کے لیے وزیراعظم خود میدان میں آگئے شہبان شریف کا آئی ایم ایف کی ایمڈی سے رابطہ کرسٹیلہ سے نوہ جائزہ مکمل کرنے میں مدد مہنی شہبان شریف کی وزارت حفظانہ کو بجٹ آئی ایم ایف پر ساتھ مل کر تیار کرنے کی ہدایت سواری بیرونی فائننسنگ پر آئی ایم ایف کے مطالبہ پاکستان کو سیاسی تنازیات آئین میں رہتے ہوئے حل کرنے کا کہہ دیا آئی ایم ایف میشن چیف نے کہا کہ ہماری پاکستان میں سیاسی حالات پر نظریں ہیں امید ہیں پورا من راستہ تلاشت کیا جائے کوشش کریں گے بجٹ میں عوام پر مزید بوش نہ ڈالا جائے لیکن آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وزیر خزانہ اس آفدار کا تقریب سے خطاب کہا جب پاکستان کے مریشت بہتر ہونے رکھتی ہے کوئی ثانیہ ہو جاتا ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ نون فائلر پر مزید بھاری ہو گیا ہے جائے دانک کی خرید و فروخت پر فائلز کے لیے ٹیکس شرحہ میں کمی کر دی گئی ہے نون فائلر کے لیے ٹیکس شرحہ مزید زیادہ ہوگی آئندہ مالی سال ایف بی آر نے ٹیکس آجوٹ کے لیے نیا طریقہ کا تجویز کر دیا ہے پاکستان کا موشی مردان میں پیش رفت سی پیک روٹ کے ذریعے برامدات کا خاص پہلا سی فود کنٹینر کراچی سے چائنہ براستہ سی پیک روٹ کا اشکر پہنچ گیا روہ سال کے ڈیر سو دنوں کے دوران کراچی میں دو سو شہری قتل کر دی گئے پانچ ماہ کے دوران جرائم کے کی چونتیس ہزار وارداتے ری پوچھ ہوئی ہیں شہریوں کا خوف بڑھ گیا ہے اداروں پر اعتماد ختم ہو چکا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر بھی کئی سوالیاں نشان اچھ گئے اور شہر میں جرائم کی یومیاں دو سو ستائیس وارداتے بھی پوچھ ہونے رکھیں سندھ میں بارش اور یالہ باری نے تباہی مچا دی جام شورو میں بارش کے بائیس گھر کی دیوار گر گئی تین بچے جام بہا حق دس افراد زخمی گھوٹ کی میں شد گرنے سے بچا جام بہا حق تین افراد زخمی کونٹی جی میں سکون کی شد گر گئی تین طلبہ سمیت استاد شدید زخمی حیدرباد اور کونٹی میں پوفناک کے یالہ باری کارڈیوں کے شیشے ٹوٹ گئے بجلی کے کھمبے گر گئے لاہور اور اسلام آباد میں بادل چم کر برس پاکستان کرکٹ ووڈ اور آئی سی سی حکام کے درمیان اہم بیٹھک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان ٹیم کی وارڈ کپ میں شرکت کا معاملہ زیرے بحث آیا پی سی بی نے فائنینشل ماجل پر اپنے تحفظات سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا چونتیس وے نیشنل گیمز کوئی جام اختتام وزیر اختتامی تقریب کے چاروں صبح کی ثقافت میں تقریب کو چار چاند لگا دیئے پاکستان آرمی ماجلز کی دور میں سب سے آخر ہیں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی ناہا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پانک اگر آسمان چھونا لگ رہا ہی ہے سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے سرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے